ہلو اینڈ ویلکم اکبال انٹرنیشنل آس ویسز میں حاضر ہوں آج کا جو ہمارا لیگر ٹوپک ہے وہ ہے انہیریٹنس شیئرز آف دی آگ پرسن آگ پرسن کا انہیریٹنس کتنا حصہ ہوتا ہے اگر کسی کو آگ کر دیا جاتا ہے اگر اس کے پیرنٹس کسی کو آگ کر دیتے ہیں اپنی اولاد میں کسی کو اپنے لیگر ہیز کو کوئی اگر آگ کر دیتا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا اب ہم آج کو جو ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ آگ پرسن کا انہیریٹنس میں کتنا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ہمارا ٹوپک ہے کہ آگ پرسن کا انہیریٹنس میں کتنا شیئر ہوتا ہے دیکھیں اسلام میں آگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس بارے میں ہمارے اور ویڈیوز موجود ہیں لیکچر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کا کیا حیثیت ہے آگ کا کیا پروسیجر ہے آگ کی لیگل اور اسلامی کیا حیثیت ہے دیکھیں اسلام میں آگ کی کوئی حیثیت بلکل نہیں ہے اور اسلام میں آگ کا کوئ وجود بھی نہیں ہے جب حیثیت نہیں ہے تو ایڈمین اس کا کوئی وجود بھی نہیں ہے اسلام میں آگ نہیں ہوتا چنانچہ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا محاسبہ ہوگا اور وہ گناہگار ہوگا اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ غلط کوئی کام کرتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کے حکم ادولی کرتا ہے اچھے کام نہیں کرتا غلط کام کے طرح چلا جاتا ہے اور تو پھر اس کا افکرس اللہ تعالیٰ غاصبہ کرے گا وہ اللہ کے ہاں گناہگار ہوگا باقی آپ اس کو اس دنیا میں آکھ نہیں کر سکتے کیونکہ قدرت نے جو شیئر مقرر کر دی ہیں آپ اس میں انٹرفیر نہیں کر سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام نے ایک مقرر حصہ کسی کا کر دیا ہے تو آپ اس کی حصے میں تقفیف نہیں کر سکتے اس کے حصے میں کم ہی نہیں کر سکتے اور نہ اس حصے کو آپ ختم کر سکتے وہ اللہ کے حدود ہیں وہ اللہ کے راستے ہیں ہاں اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا بالکل اس کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں مگر آپ یہ کہیں چونکہ وہ نافرمان ہے اس لئے میں آپ وراثس ہی محروم کر رہا ہوں تو ایسا آپ ایسا نہیں کر سکتے فاضی سیک آف آرگومنٹ اگر آپ ایسا کر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آ کر دیا میں نے یہ ڈاکومنٹ بنا دیا میں نے نیوز پیپر دے دیا میں نے ایفیڈیوٹ دے دیا میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا میں نے دوسیون کر دیا میں نے ڈیکلریشن دے دیا آپ نے کچھ کر بھی دیا but this ڈاکومنٹ have no value in the eyes of law قانون کے حیثیت میں اسلام کے حیثیت میں اس کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کاغذ میں آپ نے اس کو انہیریٹر سے محروم کیا ہو اس کو ڈس انہیریٹر کیا ہو اس کو ڈس اون کیا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ وراثت کے جو ایک قدرتی حصے ہیں آپ اس کو اس حصے سے محروم نہیں کر سکتے اس کا جو بھی حصہ منے گا جو کہ آگ پرسن کا اس کو وہ حصہ بیٹا ہے تو اس حصہ سے جو اس کا حصہ بنے گا یا بیٹی ہے تو اس حصہ سے حصہ بنے گا یا جو کوئی بھی ہے وہ اپنے حصے کے مطابق اس کو وراثت ملے گی اس کو اس کی وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا اس بیس پر اس کی وراثت میں ایک روپے کی بھی کمی نہیں کی جا سکتی جو اس کا اسلامی طریقے سے اس کا وراثت میں حصہ ہوگا وہ افکورس اس کو وہ حصہ ملے گا آپ اس کے حصے میں تقفیف نہیں کر سکتے اس کو انکار کر سکتے نہ تقفیف کر سکتے اس لئے انہیریٹنز شیئر آگ پر سم کہتے ہیں اس کا وہ حصہ ہوگا جو اس کا لیگل حصہ جو قدرتی ایک حصہ جو پہلے سے موجود ہے اگر آپ نے آگ کر بھی دیا تو اس کے کوئی ایسے اتنی ہوگی پھر بھی اس کا وہ حصہ ضرور ملے گا یہ تو ہمارا آج کا ڈابک اس کے ساتھ اجازت دیں ہوا نائز ڈے ہوا نائز ڈے